مزمت کرتے ہیں جیسے چیمن صاحب نے کہا ہے اور میں دیبانڈ کرتا ہوں سبیرین جوڈیشنی سے تو میرے بھائی عاطف خان نے دیبانڈ کی ہے اور گلکل ان کا حق منتا ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی ایفیکٹیو ایمپلیمنٹیشن کی اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور رکاوٹ جو لوگ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی اس ہمارے نقصان کے منفشلی بننا چاہتے ہیں ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک گھر میں نے کچھ جس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے تین ساہے تین بجے کے قریب اس کے گھر میں پولیس آتی ہے اس کے ملازمین سے بتبیجی کرتی ہے اور پھر جو میری ان کے قدل سے بات ہوئی جو ہمارے ایمینے ہیں صاحب زیادہ محول سلطان انہوں نے کہا کہ جھوٹے بھی پہننے نہیں دیے اور انہوں کو ڈریک کر کے وہاں سے پھلے گئے یہ آپ کس کس فیز میں چلے گئے نو مہی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فوز دیفیکشنز ہوئی پریس کانفرنسز ہوئی اور اس میں بھی اسی قسم کے واقعات پہ جس کا زکر ابھی ہمارے چیمنر نے کیا ہے کئی لوگ کے بچے بھی لے جائے گئے اور پھر ان کو اس حوالے سے بلیک میل کر کے پریس کانفرنسز کروائی دی اس سارے پروسس میں سے نکلنے کے بعد اس ساری مصیبتیں اور مسائل اور اس سارا جو بروٹیلٹی کا سمندر تھا وہ پار کرتے کے بعد یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اور ممبر بنے ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے آج آپ پاکستان دی قومی اسمبلی کے ممبران کو ایسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں جیسے وہ کوئی بدماش ہیں گھنڈے ہیں وہ دس لاکھ لوگوں کا ایک اکیلہ نمائندہ ہے جس کو آپ پکڑ کے لئے اور پیاس صاحب میں ذکر کیا جو اینے والیٹی سے ہمارے ایم اینے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے سپریم کورٹ کو تو لینا ہی چاہیے کیونکہ یہ ان کے بیسلی بیروز کے حوالے سے ہے آئی جی کو جب وہ فون ہی ہمارا ایم اینے بازیاب کرنا چاہیے اور میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں سپیکر لیشنل اسمبلی سے آپ کے ایم اینے آپ نے انشور کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہ ہو یعنی کہ یہ ایم اینے جنہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس ملکہ آواز کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو ان کو کوئی ریلیج ملے ان کے حق کے لیے آواز اچھانی ہے ہم تو وہ انصاف کو انصاف دونوں والی بات کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شروع ہو گیا ہے میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا آپ کی ایکانومی کے حالات دیکھ لیں اپنی سیکیورٹی سیچوئیشن دیکھ لیں اس کے بعد آج پاکستان سے آپ بیرونی دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ مبرانے قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں جب کسی پولیش والے کا یا کسی انلون آدمی کا جرد کرے گا وہ خوشے گا اٹھا لے گا اس وقت تک پجاب پولیش کی طرف سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی علامی ہے اس قسم کا آیا ہے یا کسی قسم کی کوئی بات آئی ہے ہمارا ایمینے ہمیں وہاں بس چاہیے اور جتنے بھی ایمینےز ہیں بہت سے ایمینےز ہیں جن پر پچھلے دو دنوں کی اندر اندر انٹی کرپشن پنجاب جو ہے اسٹیابنشمنٹ جو ہے انہوں نے بہت سے نئے جو ہے وہ درخواستیں جو آگئی ہیں ایف ای آرز کے لیے ان کو سمن دیئے ہیں ان کو بلار یہ بھی دو دن کے اندر اندر تو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور بہت سے اداروں سے ہمارے ایمینےز کو فون آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں یہ ہیرسمنٹ بند ہونی چاہیے میں مسلمی قرار کی حکومت تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے تم نے ڈاکے سے اس ملک پہ حکومت لی ہے یہ بدماشی نہیں چلے گی اس کام کو بند کر دو شرم کرو کوئی خیاء کرو کیونکہ اس طریقے سے تم اس ملک کے جو سوشل فیبریک ہے اور جو پولٹیکل فیبریک ہے اس کو تباہ کر رہے ہو خود تو تم تباہ ہوئے چکے ہو تم باقی سارا سسٹنٹ دواہ کرنا چاہتے ہو ایسا مت کرو تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں یہ وقت تم پہ بھی آئے گا سب پہ آئے گا اور دریں آ اس دن سے تو میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور میں ڈیمان کرتا ہوں سپیکر سے آئی ٹی سے لاہور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس سے اور جیسے چیرمن نے اور آپ نے بھائی نے کہا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے ہمارے ایم این ایس کے ساتھ یہ ہیریسمنٹ بند کروائی جائے اور ہمارے ایم این ایس کو بازیاب کرائی جائے تینکی ایک بات صرف کریں